الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد برطانیہ کے اخبار ڈیلی میل پر میں نے ایک چونکہ دینے والی خبر پڑھی آئیے آپ بھی اس خبر کو دیکھئے اور تھوڑی دیر میرے ساتھ غور کیجئے یہ خبر ساتھ جنوری دوہزار تیرہ کی ہے اور اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ نشہ خوری یا شراب نوشی اور زناکاری کے عادی ہوتے ہیں یعنی جن لوگوں کو شراب کی یا کسی دوسرے نشہ مثلا افیون کی اور ہیروین کی لتھ لگ جاتی ہے یا وہ زناکاری کے عادی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی ان عادتوں کو چھوڑانے کے لیے روس کے بعض ماہر ڈاکٹروں نے ایک طریقہ علاج دریافت کیا ہے اور وہ طریقہ علاج یہ ہے کہ نشہ خوری یا شراب نوشی یا بدکاری کے عادی مجرم کی پیٹ پر کوڑے یا لکڑی مارے جائیں ان ماہرین کا کہنا ہے کہ شراب نوشی اور زناکاری اور نشہ خوری کے عادی مجرموں کی پیٹ پر لکڑی یا کوڑے مارنے سے ان کی یہ عادت بالکل ختم ہو جاتی ہے ڈاکٹر جرمن پلیپینکو کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ نشہ چھوڑانے کے سارے طریقے علاج ناکام ہو چکے ہیں میں نے اس طریقے سے یعنی مریض کی پیٹ پر کوڑے یا لکڑی مار کر ہزار سے زیادہ لوگوں کا کامیاب علاج کیا ہے اور اس علاج کے بعد ان کے نشہ کی عادت بالکل ختم ہو گئی ہے جب ڈاکٹر جرمن سے پوچھا گیا کہ اس طریقے علاج سے یعنی مریض کی پیٹ پر لکڑی مارنے سے نشہ کی اور بدکاری کی عادت کس طرح ختم ہو جاتی ہے تو انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ جب مریض کی پیٹ پر لکڑی یا کوڑے مارے جاتے ہیں تو اس شخص کے دماغ سے انڈروفینز کا مادہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ شخص اپنی عادت پر شرمندہ ہوتا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی عادت کو چھوڑ کر خوشی محسوس کرتا ہے حالانکہ یہ ایک طرح سے جسمانی تکلیف کا عمل ہے مگر اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے اور اس عادت کو چھوڑ کر وہ خوشی محسوس کرتا ہے اور اس طرح اس کے نشا کی عادت اور زناکاری کی عادت ختم ہو جاتی ہے اور اس ڈاکٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگ دور دراز کے ملکوں سے بے تہاشا پیسے خرش کر کے میرے پاس آتے ہیں اور مار کھا کر اپنا علاج کراتے ہیں اور اپنے نشا کی عادت کو چھوڑنے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں میرے بھائی یہ تو ہوئی خبر اب آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر غور کیجئے آپ تو جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب پی لے اور اس کا شراب پینا گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو جائے یا اگر کوئی کمارا شخص زنا کرتے ہوئے پکڑا چلا جائے اور چار لوگ اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیں اور وہ لوگ آ کر گواہی دے لیں تو ایسے شخص کی سزا قرآن پاک میں سو کوڑے بتائی گئی ہے کہ ایسے شخص کو سو کوڑے سرے آم مارے جائیں اب آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن پاک نے شراب نوشی اور زناکاری دونوں کی سزا سو کوڑے تجویز کیا ہے اور روسی ڈاکٹروں نے بھی یہی طریقے علاج دریافت کیا ہے بہت سی بار ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اسلام نے چوری شراب نوشی اور زناکاری کے لیے بہت سخت سزا تجویز کی ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان سزاؤں کے بے شمار فائدے ہیں یہ سزائیں اس لیے نہیں ہیں کہ انسان کو تکلیف دی جائیں بلکہ یہ سزائیں اس لیے ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج پاک اور صالح معاشرہ ہو ابھی اگر آپ اس ریپورٹ کو ہی سامنے رکھ کر شراب نوشی اور زناکاری کے اس سزا پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سزا کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ایسے شخص کی شراب نوشی اور زناکاری کی عادت ختم ہو جائے گی اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ سزا پاتے ہوئے انہیں دیکھ کر عبرت لیں گے اور دوسرے لوگ ایسے جرم سے بچیں گے اور اس طرح زنا اور شراب کا رواج ختم ہوگا ہزاروں لاکھوں لوگ محلک بیماریوں سے بچے رہیں گے خاندانی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا میرے بھائی قرآن پاک میں بتائے ہوئے سارے احکام ہزاروں فائدے لے ہوئے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح ہماری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پارے ختم کریں ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینا ہوگا کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور جس طرح ہم دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں ہماری ذمہ داری یہ بھی تو ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں ہم اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ ذمہ داری اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں کل قیامت کے دن کہیں قرآن پاک ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے اس لیے آپ جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اسی طرح قرآن پاک کو سمجھنے کو بھی اپنا فریضہ سمجھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست کو احباب میں شیئر کریں اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں